بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم پوائنٹس اور رفرنس لائن کے ذریعے سٹیک آؤٹ پرگرام کے بارے میں سیکھیں گے چلتے ہیں سٹیک پولڈر کو اوپن کرنے کے بعد پوائنٹس کے اپشن میں پوائنٹس کے اپشن میں جا کر ہم نے اپنے پوائنٹس کو سیلیکٹ کرنا ہے جس کو ہم نے سٹیک آؤٹ کرنا ہے دیکھیں یہ پوائنٹ لسٹ ہمارے سامنے ابھی جو ہے وہ اوپن ہو رہی ہے یہ ہم نے وہی پوائنٹ جو پچھلی ویڈیو میں ہم نے امپورٹ کیے تھے یہ وہی پوائنٹ ہے تو میں ابھی 38 پوائنٹ کے قریب ہوں اس لئے کہ اسی کو سٹیک آؤٹ کروں گا اپنے پوائنٹ نمبر کو سیلیکٹ کرنے کے بعد جیسے سٹیک پر کلک کروں گا تو ہمارے سامنے میپ شو ہو جائے گا یہاں ہم نے پلس زوم کے بٹن کو استعمال کرتے ہوئے اپنے پوائنٹس کو تھوڑا سا زوم کر کے اپنے سامنے کلیر کر لینا ہے یہاں 38 نمبر کے ساتھ جو پلس کا سائن شو ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارا 38 نمبر پوائنٹس ہمارے سٹیک آؤٹ پروگرام کے لئے ریڈی ہے اب روور ریسیور کی مدد سے ہم اس پوائنٹ کے قریب پہنچ کر دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں دوستو ہم 38 نمبر پوائنٹس کے قریب پہنچ چکے ہیں پوائنٹ 38 کے نیچے جو ایرو شو ہو رہا ہے یہ ہمارے روور ریسیور کی لوکیشن ہے اس کے ساتھ ہمیں نیچے جو ڈیٹیل نظر آ رہی ہے یہ فارورڈ اور رائٹ یہ ہمارے روور ریسیور کی لوکیشن ہے کہ ہم اپنے پوائنٹس سے کتنا دور ہیں کتنا نزدیک ہیں اب روور ریسیور کی ڈیٹیل کو دیکھتے ہوئے ہم اپنے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں تو ہم اب چلتے ہیں فارورڈ پوائنٹ کی طرف تو یہ دیکھیں ہم جو ہے وہ کچھ تھوڑا سا فارورڈ جا رہے ہیں اور تھوڑا سا رائٹ جا رہے ہیں تو ہم آستہ آستہ اپنے پوائنٹس کے قریب پہنچ رہے ہیں جو لوگ ٹوٹل سٹیشن کے اندر سٹیک اوڈ پروگرام کو استعمال کرتے رہے ہیں وہ اس پروگرام کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس طرف ہماری مشین لگی ہوئی ہوتی ہے اس طرف ہمیں جو ہے وہ فارورڈ کا آپشن ملتا ہے ہم نے اپنے پوائنٹ کے قریب پہنچ کر زیادہ آ سکے اور اچھے طریقے سے ہم اپنے پوائنٹ کو سٹیک اوڈ کر سکیں اب ہم اس کے بہت ہی زیادہ قریب پہنچ چکے ہیں پوائنٹ کے آپ نیچے ڈیٹیل کو دیکھتے ہوئے اپنے پوائنٹ کو سٹیک اوڈ کر کے اپنے پروگرام کو فنش کر سکتے ہیں وہ ہم جلتے ہیں اپنے دوسری پروگرام کی طرف ریفرنس لائن کے ذریعے ہم سٹیک اوڈ کریں گے سٹیک کے آپشن میں ہی ہمیں یہ آپشن ملتا ہے پوائنٹ کے ساتھ جو لائنس کا آپشن ہے اس پہ کلک کریں گے تو ہمیں یہاں اپنے دو پوائنٹ سلیکٹ کرنے ہیں تو میں جو ہے وہ 37 اور 38 دونوں کو سلیکٹ کر لیتا ہوں تو ان دونوں پوائنٹ کے درمیان جو ریفرنس لائن بنے گی ہم اسی کی اوپر رہتے ہوئے اپنے پوائنٹ کو سٹیک اوڈ کریں گے پوائنٹ سلیکٹ کرنے کے بعد ہم نے جیسے سٹیک بٹن کو دبائیں گے تو وہ ایک ریفرنس لائن ڈراغ کر دے گا اور ہمارے روور ریسیور کی لوگیشن بھی ہمیں شو کر دے گا اور نیچے ڈیٹیل کو دیکھتے ہوئے ہم نے ہیلپ حاصل کرنی ہے ابھی وہ ہمیں آپشن دے رہا ہے کہ ہم نے رائٹ طرف جانا ہے تو ہم لائن کی طرف جا رہے ہیں اس طرح تو جیسے ہم لائن کی اوپر پہنچیں گے ہمارے روور ریسیور کی جو ہے وہ پوزیشن چینج ہو جائے گی دیکھیں جیسے جیسے ہم لائن کی قریب جا رہے ہیں ہمارے نیچے جو ہے وہ ڈیٹیل بھی چینج ہو رہی ہے یہ دیکھیں ہم وہ جو ہے وہ لائن کی اوپر پہنچ چکے ہیں یہاں یہاں جو ہے وہ ہمیں ایلیویشن بھی شو کر رہا ہے اور نیچے جو زیرو پلاس سیونٹی سیکس ہے یہ ہمارے پہلے پوائنٹ سے سیونٹی سیکس میٹر جو ڈسٹنس ہے جہاں ہم نے ابھی پوائنٹ لوکیٹ کیا ہے سیم اسی پراسس کے ساتھ آپ اپنے باقی پوائنٹس بھی لوکیٹ کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں میری اس آج کی ویڈیو کی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں تھا کہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے شکریہ